ہائی فرنڈز ویلکم پر راول شرما و لاغ میں ہوں آپ کا بزنس دوست راول شرما اور دوستوں گرمیاں آ چکی ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا جو آپ ان گرمیوں میں شروع کر سکتے ہیں اور بہت اچھا گازہ پیسہ کما سکتے ہیں جیہاں دوستوں آج میں جس بزنس کے بارے ہم بات کرنے والا ہوں وہ بزنس ہے شوگر کین جوز کا بزنس اور دوستوں یہ بہت سارے یوٹیوب پر آرڈنری ویڈیوز پڑھے ہیں یہ آج کے ویڈیو آرڈ ویڈیوز کی طرح آرڈنری ویڈیو نہیں ہونے والا ہے اس ویڈیو میں اس بزنس کی ساری پول پٹی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور دوستوں اگر آپ اس بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کرنے کے تو اس ویڈیو کو شروعات سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھئے گا انڈ میں میں پروفٹ مارجن پورا کیلکولیٹ کر کے بتانے والا ہوں اور ساتھ ہی میں دوستوں آپ کے جتنے بھی کوشنز آپ کے مند میں آتے ہیں اس بزنس سے ریلیٹڈ وہ سارے کوشنز کے آنسر آپ کے اس ویڈیو میں سالو ہونے والے ہیں جیسے کہ گنہ کتنے روپے کلو آئے گا آپ ریکوائیمنٹ کیا کیا ہے مشین آپ کو کونسی لینی پڑے گی اور ساتھ ہی میں دوستوں شوگر کے ان مشین کو آپ الیکٹریسٹی سے چلائیں گے جننیٹر سے چلائیں گے یا کیا یہ مشین انورٹر پر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی ہے ایک کلو گنے سے آپ کا کتنا جوس نکلے گا اس طریقے کے جتنے بھی کوشنز آپ کے مند میں ہوتے ہیں وہ سارے کوشنز کے جواب میں اس ویڈیو میں دینے والوں اور ایک چیز آپ کو بتا دوں دوستوں جو پرانے تریڈیشنل وے میں جو گنے کے جوس کا بزنس کر رہے ہیں ان کا بزنس آج کل ڈاؤن جا رہا ہے نہیں چل رہا ہے کیونکہ دوستو اس کووڈ کے بعد لوگ ڈاؤن بھلے کھل گیا ہو لیکن ایک چیز جو ہم لوگوں کے دماغ میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ گئی ہے وہ یہ کہ لوگ کلیننس پہ ہائیجین پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں دوستو آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں اگر آپ بات کریں گنے کے جوس کے بزنس کی تو اگر آمنے سامنے دو گنے کے جوس کی شاپس ہیں تو کچھ ایک گلتیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک شاپ بلکل نہیں چلتی ہے اور سامنے والی شاپ پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو کیا گلتیاں ہیں جو آپ کو نہیں کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کسٹمر ڈاؤن جاتے ہیں آپ کے سیل ڈاؤن جاتی ہیں وہ ساری گلتیاں پرابلمز وہ ساری چیزیں اس میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور اس بزنس کو کیسے آپ سکیل اپ کریں گے کیسے آپ اچھا پروفٹ اس بزنس سے کما سکتے ہیں یہ ساری پرو ٹپس اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس کے علاوہ دوستو اس بزنس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس بزنس میں پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے اور کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ایکسپیرنس کی ضرورت اس بزنس کو کرنے کے لئے نہیں چاہیے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ low investment بزنس آئیڈیا ہے تو اگر آپ کے پاس پنجی کم ہے اور بزنس کرنے کی بہت زیادہ بڑی خواہش آپ کی تو آپ اس بزنس سے شروعات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور جو بگل میں بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکشن ملے اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھ پائیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھیں سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں اس بزنس کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس بزنس کو کرنے کے لئے کسی بھی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ low investment بزنس ہے لیکن دوستو آپ اس کو کم لاغت میں شروع تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ بہت اچھے کھاسے پیسے کما سکتے ہیں اور دوستو اس بزنس سے لاکھوں روپے کمانے کا فارملا میں ویڈیو کے end میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو end تک ضرور دیکھے گا تو دوستو اب بات کر لیتا ہوں اس بزنس کو آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں دوستو اس بزنس کو شروع کرنے کے دو میتھڈ ہے ایک تو ہے دوستو traditional method اور دوسرا ہے دوستو professional method traditional method دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ generator سے machine لوگ کارٹ پہ لگا لیتے ہیں اور roadside میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ unhealthy ہوتا ہے unhygienic ہوتا ہے لیکن دوستو اگر آپ اس بزنس کو professionally کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں بہت ہی hygiene کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اچھے پیسے اس سے کما سکتے ہیں اگر بات کریں دوستو professional method کی تو professional method میں دوستو میں آپ کو جس machine کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ بہت ہی اچھی machine ہے اور hygiene والی machine ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو صرف اور صرف ایک ہی بار گننے کو ڈالنا ہے اور آپ کا گننہ completely crush ہو جائے گا کیونکہ دوستو اس میں تین roller لگے ہوتے ہیں جس میں کی ایک ہی بار میں گننہ پوری طریقے سے juice نکل جاتا ہے گننے کا اور اس machine کو دوستو آپ اچھے سے کارٹ میں لگا کر اچھے سے food stall میں لگا کر آپ mall میں یا shopping complex میں بھی اس business کو شروع کر سکتے ہیں اور اچھا profit کما سکتے ہیں اب دوستو آپ چاہے traditional way میں کریے چاہے آپ professional way میں کریے میں تو آپ کو یہی advice کروں گا کہ professional method سے آپ کریے اس business کو اور دوستو آپ اس طریقے کے کارٹ کیسے بنوا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ کارٹ آپ کو کتنے روپے کا بن کر تیار ہوگا دوستو اس کارٹ میں chiller بھی ہے اور machine بھی installed ہے اور دوستو جس company کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس company سے آپ food truck میں van میں کسی بھی گاڑی میں آپ اس machine کو install کروا سکتے ہیں اور دوستو اگر یہ company آپ کے یہاں سے دور ہے تو دوستو اس company سے contact کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا transportation میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا لیکن اب آپ کو pro tip یہاں پر دیئے ہی دوں گا کہ آپ اس company سے price details لے سکتے ہیں اور انڈیا مارٹ پر اپنا area select کر کر اپنے area کے suppliers ان سے بنوا سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ایک requirements کے بارے میں سب سے پہلی چیز آتی ہے legal requirements اب دوستو document کیا کیا چاہیے آپ کو اس business کو کرنے کے لئے دوستو اس business کو کرنے کے لئے کوئی بھی بڑے documents آپ کو نہیں چاہیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک FSCI license جو کیوں تار food safety standards authority of india جو کہ میں ہر ویڈیو بتاتا ہوں اگر آپ کھانے کا کوئی بھی business کرنے والے ہیں آپ کو نہیں لینا ہے اب میں نے GST پہ complete detail میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو دیکھنے ہو تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں پھر میں میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا business 20 لاکھ سے زیادہ کی income کرتا ہے پورے سال میں تو آپ کو GST number لینا کم پل ساری ہے اگر آپ کے business میں ایک سال میں 20 لاکھ سے کم کی سیل ہوتی ہے تو آپ کو GST number لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے business میں کوئی بھی سمان out of city سے آ رہا ہے یا آپ transport کر رہے ہیں تو آپ کو GST number لینا کم پل ساری ہے پھر یہ 20 لاکھ والے perimeter سے ہٹ جاتا ہے یہ چیز اس کے علاوہ دوستو اگر آپ آپ کا کوئی ایسا business جس میں آپ online product تو سیل کر رہے ہیں تب بھی آپ کو GST number لینا کم پل ساری ہے پھر یہاں پر یہ چیز matter نہیں کرتی کہ آپ کے per annum کتنی سیل ہو رہی ہے 20 لاکھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اگر آپ GST کے بارے میں complete information دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ video channel پہ uploaded آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو لینا ہوگا trademark registration اب trademark registration دوستو کیا ہوتا ہے میں آپ کو simply بتاہتا ہوں جیسے کی آپ کے brand name کو کوئی copy نہ کر سکے آپ کے logo کو کوئی اور copy نہ کر سکے تو آپ اس کے لیے trademark registration کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ایک business license جو کی ہوتا اگر آپ اس business کو کرنے والا ہے تو کچھ مت کرو آپ صرف اور صرف ایک فسائی لے لو یعنی کی food safety standards authority of india کا license لے کر آپ اس business کو شروع کر لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں کچھ ایک requirements کی ضرورت پڑ رہی ہے کچھ ایک legal requirements کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ لے سکتے ہیں ورنہ اس business کو کرنے کے لیے کوئی بھی license کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف اور صرف فسائی لائسنس لے لو اگر بات کریں دوستو area requirements کی تو یہاں پر 100 square feet 1500 square feet اور 200 square feet بہت ہے اب دوستو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے کم area square feet میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو اگر بہت بڑے پیمانے پر کرنا ہے تو اس سے زیادہ area square feet میں بھی وہ اس business کو کر سکتے ہیں بات minimum 150 یا 200 square feet کا area آپ کو چاہیے اگر آپ شاپ لگر کر رہے ہیں یا پھر آپ دوستو اس کو food cart میں یا food stall میں یا food truck میں بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کسی mall میں چھوٹا سا کیوسک counter کھول کر بہت زیادہ hygienic طریقے سے اس business کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن دوستو وہاں پر mall rent بہت زیادہ ہوتا ہے cam اور electricity کا bill بھی بہت زیادہ آتا ہے cam اور electricity بھی آتا ہے تو camera اور electricity جو کی اگر mall side آپ کو provide کر رہا ہے تو اس کا بھی bill آئے گا تو وہاں پر آپ کو دوستو اس business کو کر رہے ہیں اگر آپ تو آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو quality serve کرنی ہے جیسے کہ آپ bottles میں اس کو بہت زیادہ طریقے سے serve کر سکتے ہیں اپنے brand name کے ساتھ اور وہاں پر آپ کو جو surprise ہوگا وہ بھی customer سے تھوڑا سا زیادہ charge کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو چاہیے ہوگے ایک sugar cane crusher machine جو کی دو طریقے کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے دوستو manual اور ایک ہوتی اب manual دوستو آپ نے دیکھو نا ہاتھ سے چلاتے ہیں جو تو یہ تھوڑی سی problematic ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لئے اور یہ تھوڑی سی hygienic بھی نہیں رہتی ہے تو اگر آپ اس business کو کر رہے ہیں 2021 21 میں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ professional machine لیجئے automatic machine لیجئے اور اس business کو کر کے آپ اچھا پیسہ کمائیے اب اس کے علاوہ دوستو میں آپ ایک چیز اور یہاں پر بتا دوں جو دوستو automatic machine آتی ہے وہ دو models میں آتی AC model DC model AC model alternate current model جو ki دوستو generator اور بجلی پہ چلتی ہے اور اگر بات کریں DC model کی جو direct current model ہوتی ہے وہ چلتی ہے آپ inverter پہ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کھول رہے ہیں جہاں پر inverter چلانی بجلی کی چلا سکتے اور کوئی بھی نہیں چلا سکتا تو وہ چیز جھوٹ تھی تو آپ کو ان چیزوں سے سمجھ دار ہونا ہے اور آپ چیزوں سے بچنا ہے اگر آپ سے تین رولر ہوتے ہیں کسی کسی میں پانچ رولر بھی ہوتے ہیں تو اگر جب آپ مشین لینے سب سے پہلے آپ کو موٹر کا ہرس پاور چیک کرنا ہے اور ساتھ میں آپ چیک کرنا ہے کتنے رولر کی کون سی مشین کی ریکوارمنٹ ہے اس مشین کو آپ اس طریقے سے کاؤنٹر پہ لگوا سکتے ہیں بہت ہی پروفیشنل طریقے سے ہائیجین لگتا ہے اور جس کمپنی کا ایڈریس اور فون نمبر آپ دے رہا ہوں اس کمپنی سا بات کر کے کاؤنٹر بنوا سکتے ہیں دوستو ڈیڑھ کلو اگر آپ گھنے کا جوس نکالتے ہیں تو وہ آپ نکال سکتے ہیں دوستو ساڑھے ساتھ سو سا سا ایمیل لیکن اب میں یہاں پر چیز بتات یہ چیز matter کرتی ہے گھنے کی quality پہ اور کتنے دن پہلے کٹا ہے اس چیز پہ بھی matter کرتی ہے آپ کے juice کی quantity اور اگر ہم بات کریں دوستو complete profit margin کی تو آپ سکرین پہ دیکھ 50 kg تو اس میں دوستو آپ 700 سے 800 ml کا juice آپ کا نکلے گا اور دوستو اگر آپ نے ice use کر رہے ہے تو آپ میں زیادہ نہیں لیکن ice میں 50 ml ماننا تو 800 ml آپ juice بنے پر 1.5 kg گنے سے اب دوستو بات کریں selling price کی تو 100 ml juice 20 روپے کا بیچیں گے اور 800 ml بیچتے تو اگر کچھ ایک expense کی دوستو expense کی بات کروں اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں یہاں پر اپنی calculation دو دیکھیں اس میں ایک خرچہ نہیں جوڑ چھوٹی موٹی بات ہے کوئی نہیں بتا دیں گے کہ بس ویڈیو دیکھنے کے بات میں لاکھوں روپے کما سکتا ہوں لیکن کچھ چھوٹے موٹے خرچے بھی جن کو دھیان میں رکھنا ہے تو اس گاڑی کا خرچہ آپ گنے کو صاف بھی کروانا پڑے گا اس کے calculation کے علاوہ آپ کو وہ price بھی جوڑنا پڑے گا بٹ فیلال میں نے یہ چیز نہیں ایڈ کری لیکن میں نے بتا دیا آپ چیز دھیان میں رکھنا پڑے گا کیونکہ دوستو area to area یہ چیز vary کرتی ہے کیونکہ کہیں پر transportation آپ مینے لیا آپ کا electricity labor glasses اور برف کی سلی جس کا مینے لے لیا 10 روپے complete تو آپ سمپل سی بات کو سمجھ لیجئے making cost 800 ml juice بنا سکتے ہیں اور اس کو بیچیں گے اگر تو 160 روپے کا بکے گا یعنی 100 ml glass کا 20 روپے رکھا ہے 800 ml جوس بیچتے ہیں 160 روپے کما سکتے ہیں اگر آپ 25 کلو گنہ ایک دن میں بیچتے ہیں تو 2340 روپے profit کر سکتے ہیں اور اگر آپ پورے مہینے کا calculate کریں تو 70 200 روپے آپ اس سے کما سکتے ہیں لیکن دوستو 25 کلو گنہ بیچنا بہت آسان ہے اگر آپ پر ڈے 50 کلو گنہ بیچ دیتے ہیں تو 4 680 روپے profit کر سکتے ہیں بچت کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں پورے مہینے کی تو 1,440,400 روپے آپ پر profit ہے یہ sale نہیں ہے sale اس سے ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے area میں اور کن چیزوں کے requirement ہے آپ اس کے ساتھ اور بھی seasonal fruit کا juice رکھ سکتے ہیں shakes rکھ سکتے ہیں smoothies رکھ سکتے ہیں mocktails رکھ گنہ نکلتا تو کتنا سا جگہ ہوتی ہے اور آپ کا جو گنہ ہے وہ ایک بار میں پورا crush ہو جائے گا تو اس میں گنے کو نہیں ڈالنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو machine کون لینی ہے electricity operated لینی ہے یعنی بجلی سے چلنے والی لینی ہے generator لگا کر چلانی ہے یا آپ inverter سے چلانا چاہتے ہیں ان سب جو بیٹرے ہیں وہ رہتا ہے اور سامنے والا ایسا بیچ رہے جو اس کے پاس اتنی بھیڑ ہے اس لئے ہے بات کرنے بہت اچھا وہ ہمیشہ ہستا رہتا ہے اور یہاں پر جو بھی کسٹمر آتے ہیں وہ بھی خوش ہوگا ہستا جاتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گھر کی tension روپے بچانے اس کے بعد میں نے Profit Margin گھنے کا rate میں نے اس لئے بتایا تاکہ آپ کئی مہنگا نہ خرید لیں تو اس لئے میں ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں بتا دیئی ہیں اور اگر آپ میری مہنت پسند دائی تو ویڈیو کو لائک کر اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو ملتے ہیں دوستو نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت